دس اپریل انیس سو بارہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز آر ایم ایس ٹائٹینک اپنے پہلے سفر ساؤتھ ہیمٹن سے نیو یورک کے لیے تیار تھا اس کو ایک کمپنی وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا جس کے وائس پریزیڈنٹ فلیپ فرینکلی نے کہا تھا تائٹینک بائیس سو مسافروں کے ساتھ نکلتا ہے چودہ اپریل انیس سو بارہ ٹائٹینک کو ساتھ آئس وارننگ ملتی ہیں اسی رات گیارہ بج کے انتالیس منٹ پہ کروس نیس پہ بیٹھے ہوئے ریڈ ریگ کو آئس برگ دکھائی دیتا ہے وہ تین دفعہ گنٹی بجاتا ہے اور کال کر کے چلاتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے گیارہ بج کے چالیس منٹ پہ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکراتا ہے اور صرف سولہ منٹ میں چھے کمپارٹمنٹ پانی سے بر جاتے ہیں بارہ بجے ٹائٹینک کے کیپٹن سر ایڈورڈ سمیتھ ریڈیو کے ثروب پیغام بیزتے ہیں بارہ بج کے بیس منٹ پہ یہ ریڈیو کے سیگنل پاس گزرتی ہوئی ایک شپ کو ملتے ہیں جو کہ ٹائٹینک سے سو کلومیٹر دور تھی اور اس کو آتے ہوئے تین گھنٹے لگ جانے تھے لیکن ٹائٹینک کے پاس اتنا وقت نہیں تھا جہاز کی کیپٹن سر ایڈورڈ سمیتھ سمجھ چکے تھے کہ انسنکیبل ٹائٹینک اب ڈوبنے والا ہے اس لیے انہوں نے پہلی لائف بورٹ پانی میں اتار دی جس کی کپیسٹی 68 لوگوں کی تھی لیکن اس میں صرف 28 لوگ سوار ہوئے کیونکہ لوگ اس وارننگ کو سیریس نہیں لے رہے تھے اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوبے گا ٹھیک ایک بجے جہاز کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اور اب لوگوں میں پینک کریئٹ ہو گیا اب لائف بورٹ پہ بیٹھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے دو بج کے بیس منٹ پہ ٹائٹینک کے دو ٹکرے ہو گئے اور اب بھی بھی پندرہ سو لوگ ٹائٹینک پہ سوار تھے اور کبھی نہ ڈوبنے والا انسنکیبل ٹائٹینک تین گھنٹے میں بحر القاہل اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا تین بجے آر ایم ایس کار پی تھی ہے جس شپ کو سگنل ملے تھے وہ وہاں پہ پہ پہنچی اور بچے ہوئے سات سو پانچ لوگ جو لائف بورٹ میں سوار تھے ان کی جان کو بچایا گیا دوستو کبھی بھی تکبر نہ کرنا کیونکہ ہدا کی ذات کو غرور بلکل بھی نہیں پسند ٹائٹینک کا وائس پریزیڈنٹ یہ کہتا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا اور یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا تھا وہ بحر القاہل کی طے میں ڈوب گیا انسٹیگرام پہ مجھے فالو کرنے if you want to watch more informative content